اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز لائن اور میں ہوں آپ کی مذبان سنیا ملک ناظرین آج بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے مسلمی قنون کے قائد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز تیرہ جلائی کو وطن واپس آ رہے ہیں آج اعتصاب عدالت میں الازیزیا اسٹیل میلز کیس میں نیپ کورٹ کے جج محمد بشیر سے دیگر دو ریفرنسز کی سمات پر اعتراضات اٹھا دیا گیا انہوں نے کہا کہ مزید دو ریفرنسز کی سمات پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایون فیل ریفرنس کا فیصلہ نواز شریف کے خلاف دیا تھا اسی لئے نواز شریف کے خلاف مزید ریفرنس کی سمات اسی جج کو نہیں کرنا چاہیے سمات کو 16 اکتوبر تک ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی ہے لیکن عدالت نے 12 جلائی تک اسے ملتوی کر دیا ہے دوسری طالب نواز اور مریم کی گرفتاری کی صورت میں پارٹی کارکنان کا کیا ردے عمل ہوگا انہیں گرفتاری کے بعد اڈیالا جیل یا کورٹ لگپت جیل میں رکھا جائے گا ادھر نیپ کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کے لیے اپیلے بھی تیار کر لی گئی ہیں کیا اپیلوں کا اس فیصلے پر کوئی اثر ہو سکے گا ان تمام معاملات پر آج کے پروگرام میں موجود اس مہمانوں سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہمارے ساتھ عمران شیروانی صاحب موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ سینئر صحافی ستالک مجید صاحب موجود ہیں آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے اور خورشید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں عمران شیروانی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے سب پہلے بھی نواز شریف صاحب کے خلاف اس طرح کے فیصلے آتے رہے ہیں آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ویسے تو عدالت کے فیصلے جب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہیں اور اس پر کوئی بھی رہے بنائی جا سکتی ہے لیکن میں اس کو کسی قانونی پہلو سسلی نہیں دیکھوں گا کہ میں کوئی قانوندان نہیں ہوں الیکشن سر پر کھڑے ہیں اس کا جو سیاسی صورتحال ہے اس اس پہ بات کرنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ اگر انہیں نے یہ کیا اور انہیں نے نہیں کیا وہ ایک سیاستدان ہے ان کے اس حوالے سے ہی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ پلٹیکلی اس وقت کیا صورتحال ہوگی سب سے اہم سوال جو مجھے نظر آتا ہے کہ کیا اس فیصلے سے نوازلی جو ہے وہ سٹرانگ ہوگی یا وہ کمزور ہو جائے گی ابھی ہم نے دیکھا کل جب یہ کپنن سفدر کو جانے گرفتار کیا کپنن سفدر تو کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے پارٹی کے اندر ان کی کوئی اس طرح کی اہمیت نہیں ہے سوائے اس کے وہ ظاہرہ نواز شریف کے دامات ہیں تو اس پر بھی انہوں نے جس طرح کی موبلیزیشن کی اس کو سامنے رکھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ جمعہ کو واپس آتے ہیں میاں صاحب اور مریم تو یہ اس وقت لگتا ہے کہ بڑی بڑی تیاری جو ہے وہ پارٹی ان کی کر پائے گی لیکن میرا خیال میں اس کو سامنے رکھے اس کو کاؤنٹر کرنے کی تیاری بھی اتنی سٹرانگ ہو سکتی ہے اور بالکل ہو سکتا ہے کہ ان کو تیارے کے اندر ہی گرفتار کر لیا جائے ان کو جہاز سے اتار کے اس سے پہلے کے باہر نکلیں گرفتار کر لیا جائے تو اگر وہ گرفتار ہوگا تو ساری تیاری جو ہے دھری کی دھری رہ جائے گی اس سے کچھ کے بعد ہوگا تو الیکشن پر ان سب چیزوں کا اثر الیکشن پر اگر کسی چیز کا اثر ہوگا تو اس فیصلے کا ہوگا پلاس یا ماینس جو بھی ہے اس کا ہوگا اپیل بیل یہ سب چیزیں جہاں بیکار ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ آپشنس ہیں کہ وہ پچیس جولائی سے پہلے نہ اس پچیس جولائی سے پہلے اگر وہ اپیل میں چلے بھی جاتے ہیں تو اپیل میں جانے کے بعد تو ظاہرہ ایک خیرنگ ہوگی نا وہ تو پچیس کے بعد ہی بیل کے نتیجے میں وہ کوئی دس دن کے لیے بھی نکل کے کیمپین کر پاتے ہیں تو پھر ان کی جو کانٹریبیشن ہوگا کیمپین میں وہ خاصہ امپورٹن ہوگا ٹھیک ہے سالک مجھے صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے آپ بتائیے کہ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے کیا الیکشن پر کیا سرات مرتب ہو ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سنیم علی کا آپ کا اور کے ٹوینٹی وان کا یقینی دور پہ یہی موضوع ہے آج پورے ملک میں جو آپ نے چھونا ہے سب لوگ اس سے بھی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے ان کا آنے کا فیصلہ درست ہوگا غلط ہوگا کیا ان کو فوائد ہوں گی یعنی اس سے پہلے کہ اس کے اثرات کیا ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے نہ ہی یہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ کوئی پہلا واقعہ ہے اس طرح کا ہمیں یاد ہے کہ پاکستان میں عدالتوں نے سزائیں سنائی تھی بہت سارے سیاستدانوں کو اور ان میں سے اکثر ایسی سزائیں تھی جو بعد میں قائم نہیں رہ سکی تھی لور جوڈیشنی سے جتنی بھی سزائیں سیاستدانوں کو سیاسی مقدمات میں آئی ہیں بہت کم مقدمات میں ماں سوائے ایک ضرفکار علی بھٹو کے باقی سب سزائیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اپیلوں میں جا کے اڑا دی گئی تو ہمیں نہیں پتا کہ آج جو فیصلہ آیا ہے یہ کس حالات میں کس بیک گراؤنڈ میں آیا ہے کیا آنے والے کل میں کوئی ایسی ٹیلی فون کال تو نہیں سامنے آئے گی جس سے پدہ چلے کہ جسٹس قیوم نے جو فیصلہ دیا تھا وہ کسی کے دباؤ پر دیا تھا کوئی ایسا فیصلہ تو نہیں آئے گا جس سے پدہ چلے کہ جسٹس راشد محمود نے جو سزائیں دی تھی اس وقت بے نظیر اور آسیزرداری کو وہ کسی دباؤ پر دی گئی تھی آنے والا کل زیادہ بہتر جج ہوگا کہ یہ کس ماحول میں کس پس منظر میں سزائے ہوئی ہیں آیا یہ قانونی طور پر دروس تھے یا غلط تھے ہیں جس طرح عمران شاہرانی صاحب نے کہا کہ یہ قانون دان زیادہ بہتر بتا سکیں گے اور آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا لیکن سیاسی طور پر یہ ایک سیاسی کیس ہے اس کے اثرات بھی سیاسی ہوں گے اور اس کے ظاہر ہے بظاہر جو فیصلہ آیا ہے اس سے الیکشن میں نوازشی صاحب کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ انتہا بھی محیم نہ چلا سکیں ان کا پورا خاندان سیاست سے باہر رہے اور ان کی جماعت پہ اس کا جو ہے وہ سب بڑے افتر خیلاص شہباز شریف صاحب اور حمضہ شہباز شریف صاحب تو موجود ہے نا وہ اس کو بہتر طور پر چلا سکتے ہیں ان کی غیر موجودگی میں آپ سمجھتے ہیں دیکھیں فرسٹ فیملی پاکستان میں جو گنی جاتی تھی وہ نوازشی صاحب کی تھی پارٹی ریجسٹر بھی انہی کے نام پہ جو مومنٹم نوازشریف صاحب کے کسی جلسے میں جانے سے بنتا ہے وہ شہباز شریف اگر دوبارہ بھی پیدا ہو کر آ جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بن سکے گا وہ یہاں پہ پرسنل جو کی ایک پیسٹی وہ زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے یہی آسر زہداری صاحب کا تھا کہ وہ بینظیر صاحب کی جگہ نہیں لے سکے جو کے پارٹی پوری ان کو بلی براول بھی مل گئے تو جو بینظیر صاحب کا کرشمہ تھا یا جو بھٹو صاحب کا کرشمہ تھا وہ آگے ٹرانسپر نہیں ہو سکتا تو یہی نوازشریف صاحب کا ہے کہ یہ ون مین پارٹی ہے جو لوگوں کی محبت عقیدت نوازشریف سے ہے وہ بھی کسی اور کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے خوشیب عباسی صاحب آپ بتائیے کہ آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے فصلے کی یہاں کے لوگ پہلے ہی امید تھی اور آپ نے دیکھا کہ پانچ مردہ جو ہے وہ وقت ابھی کیا گیا اسی دوران تفسر شروع ہو گئے تو فصلہ کیا آئے گا ٹھیک ہے فصلہ آ گیا اب مسلم لیگ نون لیکن اس فصلے سے کھیلے گی جو آپ نے دیکھا کل آہ کے اپنے سفدہ نے جس انداز سے گفتاری دی گھنٹوں گھومتے رہے اس کے بعد کو گفتاری دی یعنی سیاسی قسم کیوں گے آجا پھر دوسری بات ہے کہ نوازشریف بنیائی طور پر سیاسی آدمی ہے نا آپ اس کو عدالتوں میں گسیڑے کہیں بلے لیکن وہ ریپلا اپ وہ سیاسی انداز سے دے گا وہ دے رہا ہے وہ اس سے اور میں نے یہ کہا بھی ہے کہ میں اس جد و جہد میں میرا کردار رہا ہے اور میں گرفتاری دینے کیلئے تیار ہوں جی بالکل اس نے دیکھیں اگر وہ نہ آتے تو اس کا بڑا یعنی گھر آس پر پڑتا مسلم لی کی سیاست پر لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اب ان کے وکیل نے ایک طرف تو اپیل دائر کر دی ہے اور ہو ستا ہے کہ ان کے آنے تک کوئی اس معاملہ اس طرح بھی عدالت کوئی کا کوئی فیصلہ آ جائے اور لانے کے بعد بھی اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو میں سمائے جمعہ کا دن پورا دن جو مسلم نون کے کارکن کھیلیں گے اور اپنا پاور کا مظاہرہ کریں گے ایک پیغام دیں گے ضرور دیں گے اور یہ چیزیں ہماری سیاست میں ظاہر ہے کہ پہلے دن سے نظر آ رہی ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست کو سیاسی انداز سے دین کیا جائے فیصل کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں دیکھیں پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پنامہ کیس جب شروع ہوا اس دن سے لے کر اس کے ساتھ شاست آپ نے دیکھا کہ اندر میں جو سمات ہو رہی تھی باہر جو ڈسکشن شروع ہو رہا ہے دونوں پاٹیوں کا ایک طرح اسٹیج نہیں کہا تھا ایک طرح عمران خانبہ رہا تھا وہ دونوں نے یہ ہوتے تو وہ عدالتی فیصلہ غائب ہو جاتا تھا وہ باہر سیاست ہو جاتی تھی تو ہمارے ہاں اس طرح چیزیں تو نظر آ رہی ہیں اور موجود ہیں دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس سے مسلم جو ہے وہ بڑا سیانسی فائدہ لے رہی اور اس کا سیانسی فائدہ پہنچے گا جب دونوں باہ بیٹی وہاں پہنچیں گے اور جس طرح کا جو محل بنے گا وہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ان کو کسی اور ائرپورٹ کو اتارا جائیں کہیں وہ اتار کے وہیں سے ہی ان کو سیدھا دے لے جائیں اور کارپن لاہور ائرپورٹ باہ نارے مار رہے ہوں یا اسلام آز ائرپورٹ بھی ان کے کارپن جمع ہو گئی تو یہ ساسی جو لوگوں کا جو اپنا معاملہ ہے وہ اس طرح نظر آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ نواز شریف یا ان کے دیگر دوست جو ہیں وہ اس سارے معاملات سے جتنے بھی عدالتی معاملات ہیں جتنے بھی چیزیں ان کے خلاف کارویں ہوئی ہیں اس کا احساس فائدہ لے رہے ہیں ان کو پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے اور جس وقت کی فیصلہ آ رہا تھا ہم نے دیکھا کہ بار بار فیصلے کو چار سے پانچ بار تبدیل کیا گیا ہے تو کیا اس کے پیچھے کیا ایسے اناثر تھے جو بار بار کیا فیصلہ کیا آنا تھا جو بار بار اس کو تبدیل کیا گیا ہے کیا سمجھ یہی تو حیرت ناک بات یہی ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کر کے محفوظ کر لیا محفوظ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تحریف کر چکے ہیں سائنٹ کر چکے ہیں خالی اس کو سنا نہ آئے اناؤس کرنا ہے اب اس میں جب اس طرح سامنے آتی ہے تو پھر جتنے بھی لوگ ہیں خاص طور پر ایک ساسی لیڈر ہے ساسی کارکران ہے اور دیگروں اس پر سوچنے مجبر ہوتے ہیں کہ آخر مجھے کیا ہے کیوں پھر تفسریں شروع ہو جاتے ہیں کوئی کہے گا فیصلہ تبدیل ہو رہا ہے کوئی کہتا ہے اس میں سزا کم تھی بڑھا دی گئی کوئی کہتا ہے کہ کم کر دی اس طرح تفسریں ہوتے ہیں پھر لوگوں حق بھی بنتا ہے جب آپ ایک فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں تو آپ کو پھر اس طرح اناؤس کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی طرف سے ایک بڑا پیغام توانے کہا بھائی میں آؤں میرے سامنے فیصلہ اناؤس کیا جائے یہ انہیں پہلے ہی جو نہیں مانی گئی بات ہوتی تو آپ نے کیا اب یہ اس طرح نے حران کل بات ہی کیونکہ کہا جاتا نا یعنی ایک بڑے مقدمے کا بڑا فیصلہ سامنے آ رہا تھا جن کا بڑائے راست ایک بڑی سیاسی پارڈی سے تھا تو اس فیصلے میں ان کو فوری طور پر اناؤنس کرنا تھا جس رو پہلے پھر آپ نے دیکھا کہ پانچ مدار ٹائم تبھیل ہوا آخری مدار جب سالے چار بتایا گیا ٹائم تو اس سے بیس میڈ پہلے ایک وکیل وہاں اندر کوئی موجودہ جذبائی دے ہو گیا اس نے اناؤنس کر دیا اس کو تو یہ بھی حران کل بات تھی کہ بھائی آپ نے اس ٹائم پہ ساری میڈیا کو باہر نکال دیا دروازے بند کر دیے اندر سے ایک وکیل جو ہے اس کو فیصلہ اناؤنس کر رہا ہے اور جو آپ نے ڈیٹ دی اس کو دس میڈ بیس میڈ پہلے اناؤنس کر دیا اس نے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے کیونکہ ایک سیاسی معاملات ہیں تو اس میں سیاسی کیا گیا غیر سیاستدان تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ انہیں کسی بھی ایسے کیس میں موقع مل جائے جس کی بنیاد پر وہ اپنی سیاست چمکا سکیں تو یہاں تو خود پروسیکیوشن نے اور خود جوڑیشری کی طرف سے بار بار وقت تبدیل کرنے کی وجہ سے موقع ملا ہے اب اگر وہ فیصلہ صحیح بھی ہے تو اس کے صحیح ہونے پر اتنی بحث نہیں ہوگی جتنا اس کے بار بار وقت تبدیل ہونے پر بحث دیکھیں اب فیصلہ تو آ گیا اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اب الیکشن سے پہلے یہ جو دن باقی بچے ہیں اس میں کیا بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں بڑا اعلان تو میرا خیال ہے کہ عدالت کے بعد خود نوازشریف کا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں وطن واپس آ رہا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہماری تاریخ ہے کہ لوگ سزائیں سننے کے بعد یا مقدمات بننے کے بعد پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں جو کمردرد کا بہانہ اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں اور فیس کرنا چاہتا ہے تو یہ تو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ تو عظم دکھا رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں اب کیسے برداش کر رہے گے پہلے گیارہ مینے جیل رہے ہیں نہیں اس کے لئے پہلے کہا گیا ہے کہ اس کی کمرہ بھی ہوگا اخبارات بھی ہوں گے ٹی وی بھی ہوگے الگ ان کے جو خدمت گدار بھی ہوں گے لوگوں پہلے انہیں بازر کر دیا کہ بھائی آپ ان کو پریشان نہیں ہو رہا ہے پہلے نہیں لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے دیکھیں فائی سٹار ہوتل بھی کسی کو دے دیا جائے اور کہا جائے کہ ساری ہمار آم نے اس کمرے کے اندر رہنا اور اسے بائین نہیں نہیں کرنا تو وہ فائی سٹار ہوتل بھی یہ لئے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آسف زرداری صاحب نے جیل کاٹی تو اس کو آپ مانتے ہی نہیں اور اس پہ تو پیٹ کے پیوز پارٹی اس وقت بہت بڑے نیریٹیو ان کا چل رہا ہے کہ آسف زرداری صاحب بیشاروں نے جیل کاٹی جبکہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ جیل کتنی اچھی مضا ہم آپ اس طرح نہیں رہے پاسکے ہیں جیل جیل ہوتی ہے جیل جیل ہوتی ہے جیل جیل ہوتی ہے اور دوسرے ایک چیز بہت اہم ہے جو جو میاں صاحب کا اپنا نیریٹیو ہے کہ عدالت نے اس میں یہ کہا ہے کہ جناب کرپشن ثابت نہیں ہو سکی جو نیب کے قانون کے مطابق جو کرپشن جس طرح ہوتی ہے وہ پرسیکشن ثابت نہیں کر سکی جو آپ نے پیسہ جمع کیا وہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ جب آپ پاور میں تھے تو آپ نے پبلک منی کو مسیوس کرتے ہوئے وہ پیسہ آپ نے جمع کیا یہ ثابت نہیں ہو سکا ہاں آپ نے منی ٹریل اس حوالے سے نہیں ثابت کر سکے وہ ایک ان پر الزام ہے اس میں ایک اور جو بڑا ایشو نکل کر آتا ہے وہ یہ کہ جی جو پرنامہ کے داکومنٹس میں جو کچھ اتنا بڑا کچھ لکھا تھا یہ تو اس کا کچھ بھی نہیں نکلا تو جہاں سے شروع ہوا تھا کھیل پرنامہ سے اس کا پہلا فیصلہ یہ کہ جی آپ نے کہا کہ جی وہ سب جو ہیں وہ ایسٹ بن جاتے ہیں اگر وہ سیلریز بھی ہوں جبکہ ایسا نہیں ہے قانون میں لیکن عدالت نے یہ فیصلہ اس طریقے سے دیا اور اس بہت اور نواز شریف بار بار یہ کہتے بھی رہے کہ مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لیں کیسازہ مل رہی ہے اور اس کا دوسرا جو وقت میں فیصلہ آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ وہ منی ٹریل جس میں پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ یہ نواز شریف کی اپنی پرپرٹی ہے جو نواز شریف مسلسل ڈینائے کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے نام پر پرپرٹی نہیں ہے تو میں منی ٹریل کیوں تو اس کے باوجود تو یہ دونوں اس طرح کے اپنے مقدمے اور فیصلے نکالے ہیں جو آگے چل کر اگر اوورٹرن ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر تو یہ جو پچیس جولائی ہے یہ تو دوبارہ نہیں آ سکتی نا یہ گزر گئی تو یہ اسی لیے سارے لوگوں کا ایک خیال ہے کہ یہ اس کی پولٹیکل امپورٹنس ان فیصلوں کی زیادہ ہے شاید عدالت میں اب جیسے ایک آپ نے بات کی بلکو صحیح کہ بھٹو صاحب کا ایک مقدمہ تھا جس کا فیصلہ اوورٹرن نہیں ہوا لیکن آج وہ فیصلہ جو ہے وہ پریسیڈنس کو طور پر اگر سمجھ رہے ہیں پاکستان سمپیتھی کا تو خیل ان کا ہے ہی نہیں الیکشن میں جو لوگ وٹ ڈالتے ہیں وہ سمپیتھی کے لیے نہیں ڈالتے ہیں وہ پورا کے پورا نیریٹیو جو ہے بی ٹی کا کہ یہ ان کو سمپیتھی ان کو سمپیتھی ملے گی اور پیپرس پارٹی کو ملا تھا نا سمپیتھی پیپرس پارٹی کو پیپرس پارٹی کو دوہزار آٹھ میں بین ازیر کا مرنے کی یہاں کوئی مرڈر نہیں ہوا ہے یہاں کسی کو بولی نہیں مار دی گئی ہے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا بین ازیر کے ساتھ لیکن کہا جا رہا ہے کہ کلسوم نواز صاحب آدمان ہے کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے نہیں کوئی لفظ نہیں ہوتا جنرلزم میں پانچ ڈیبیوز میں سے ایک شامل ہے میں جنرلیس رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں سوٹل میڈیا پر کہہ رہے ہیں ان کا اپنا ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یہ جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ ہیں یہ بلیجنس کی طرف جا رہے ہیں اور دوسرے اپنا جو کام ہے جو شہباز شریف وہ اپنے کام کی بنیاد پر آگیا نہیں کوشش کر رہے ہیں اور میاں صاحب جوہے ہیں وہ ڈیفائنس پہ آکے کھڑے ہو رہے ہیں ڈیفائنس اور سمپیتھی تو الگ الگ اپروچ ہوتی ہے سیاست پہ ٹھیک ہے ناظرین پروگرام میں اس پر ہم مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ پر رہیے گا بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ناظرین کہ نواز شریف صاحب کو سیاست میں رہنا ہے اور انہیں سیاسی حصیت برقرار رکھنی ہے تو پیرل انہیں پاکستان آنا پڑے گا اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اندیا دے دیا ہے یہ بات صاف ہے کہ الیکشن سے پہلے آئیں گے یا بعد میں آئیں گے کیسے آئیں گے یہ آپشن انہوں نے کھلا چھوڑا ہے اسی پر ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بتائیں کہ عمران شریفان صاحب بعض جو سیاسی بسرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسلے کے بعد نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی بند گلی میں آگئے ہیں اب ان کے آپ سمجھتے ہیں کیا سیاسی آپشنز ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی جو بند گلی میں اس وقت ہمارے انتخابات تھے نا وہاں سے کھلے ہیں اس وقت کراچی میں آپ دیکھ سکتے ہیں پورے پاکستان میں کہیں الیکشن نہیں ہو رہا تھا سنناٹا ابھی ہم بریک میں یہ بات کر رہے تھے کیا سنناٹا شہروں میں شہر میں ہوں کا علم الیکشن سے مطلب آخری مہینہ چل رہا ہے آخری پندرہ دن پر آگئے ہیں اور یہ صورتحال تو کہیں نہیں ہوتی ہے نواز شریف کے اس فیصلے کے نتیجے میں کہیں کچھ نہ کچھ یہ جو ون سائیڈنس تھی جس کے لئے ٹھنڈا پڑھا تھا وہ اس میں کچھ گرمہ گرمی آئی اور اگر میاں صاحب واپس آ جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں دیکھتے ہیں لیکن اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر واقتی الیکشن ہوں گے کوئی مزہ آئے گا چلے میں نے کہتا کہ پورے ملک میں ہوں گا اس لئے کراچی میں تو خرنامازلی کی وہ اس طرح کی سٹرنگ نہیں ہے لیکن کم سے کم ہارٹ لینڈ پنجاب میں تو ایکٹیویٹی ہوگی نا ورنہ تو اتنا ون سائیڈ ٹھیکا سا الیکشن ہم لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا آپس میں بیٹھ گی کچھ مل باٹ کے تیہ کر لیا اور یہی بات کہیں بھی جا رہی تھی تو مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ کہ کم سے کم یہ الیکشن واپس عوام کے پاس جائیں گے بجائے اس کے چپتے چپاتے کہیں فیصلے ہو جائیں ٹھیک ہے صادق صاحب آپ بتائے گا خان صاحب اگر بات کر لے تو وہ تو اس فیصلے سے بہت خوش دکھائی دیتے ہیں اور انہ نے کہا ہے کہ اب جو بڑے بڑے ڈاکو اور چونے وہ اس سمبلیوں میں نہیں جائیں گے انہیں جلو میں ڈالا جائے گا بڑا ہی عجیب سا ان کا یہ بیانیاں ہے کیونکہ وہ پتہ نہیں لوگوں کو بے وکوف سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یادہ شاہدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں کسی طاقتور کو سزا ملی ابھی ہم نے ذکر کیا تھا ضرفکار علی بھٹو کا ان سے زیادہ پاورفل پاکستان کی پولٹکس میں کون تھا ان کو تو سزائے موت تک سنا دی گئی عدالتی نظام میں اور اس سیٹ اپ میں تو بہت سارے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں بین نظیر صاحبہ کو سزا ہوئی نوازی صاحب پہلے سزا بگت چکے ہیں اور کئی لوگ ہیں جن کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں کسی طاقتور آدمی کو سزا ہوئی ہے پاکستان میں سب کچھ بدل جائے گا اور پاکستان میں تبدیلی آ جائے گی دیکھیں عوام کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح کیسی مقدمات ہیں اور ان کو کس طرح کیسے جو ہے وہ ہینڈل کیا جاتا ہے اور اس کا خاص مقصود ٹائم ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے اس کے وقت گزرنے کے بعد ان کیسیز کی جو حالت ہوتی ہے وہ ہم نے بتایا کہ کتنے کیسوں میں ایسا ہو چکا ہے کہ یہ کیسی سارے ہو جاتے ہیں اس وقت صرف اس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ پچیس ورائی کوئی الیکشن ہے اس سے حد انہوں نے پوری کوشش کی کہ روکا جا سکے مسلم لیگ کو ایک بان سائیڈلی الیکشن کرا جائے اور ایسا تفسر بھی ہو رہے ہیں لوگ کھلے ہام کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک پارٹی کو اقتدار سوپنے کے لیے سارا سٹیج تیار ہو رہا ہے پورا منظر ایسا بنایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو دولہ بنا کے وزیراعظم ہاؤس کے اندر داخل کر دیا جائے اس کے لیے مجھے نہیں بتا ماجوسی کا علم کیا ہوگا لیکن وہ اس وقت ہر مظاہر پہ جا کے وہاں پہ حاضری دے رہے ہیں اچھی بات ہے وہ اپنے ووٹرز کو بھی اپنی طرف اٹریک کر رہے ہیں جو ایک خاص دینی مذہبی لگاؤ رکھتے ہیں لیکن جس طریقے سے وہ وہاں جا رہے ہیں اس پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاست میں یہ وقت بھی آ سکتا ہے کسی آدمی پہ کہ وہ اس طریقے سے چلا جائے کہ اپنی سارے عقائد کو اور اپنے سارے نظریات کو ایک طرف کرے اور وہاں چلا جائے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک لیڈر صحیح ہو جائے اوپر تو نیچے سارے کارکون اور سارے جو عوام ہیں وہ خود بہت صحیح ہو جائیں گے لیکن سینٹ کلیکشن میں انہوں نے خود کہا کہ ہمارے منتخب لوگ جو ہیں وہ بگ گئے یعنی اوپر لیڈر وہ ہی تھا اسی نے سینٹر بنائے تھے اسی نے سارے جو ہیں ایم پی ایس بنائے تھے تو وہ لوگ پھر کیوں بگ گئے تو پھر اوپر لیڈر کے آنے سے اچھے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی ہی کہیں ایسی باتیں ہیں جن کو نفی کیا ہے بعض میں نے اس کو سمجھائے بھی تو نہ انہوں نے کہا کہ جی الیکٹیبلز اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ وہ پھر الیکٹیبلز والی پولیٹکس میں چلے گئے تو پورا کا پورا جو ان کا جو تو اتنے عرصے کا نیریٹیو تھا اس کو انہوں اٹھا کے بند کیا اور نہیں پیچھے ڈالا اور انہوں نے کہا پہلے میں الیکشن لے نہیں تو جتنے پاکستان میں سیاسی لوٹے ہیں جن کو لوٹا کہا جاتا سیاست میں ان کو وہ الیکٹیبلز کہتے ہیں تو اگر یہ سیاست ہے اسی بنیاد پر انہ آنا ہے ان کے اپنے انٹریوز پرانے اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں وہ ان سب لوگوں کو کہتے تھے کہ اگر ان سب کے ساتھ مجھے سیاست کرنی پڑے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا مجھے ضرورت ہی نہیں ایسے لوگوں کی میں تو بلکل صاف سسرے نئے لوگ لے کے آنگا مجھے ایسے بڑے بڑے الیکٹیبلز نہیں چاہیے تو ان کے سارے پرانے انٹریوز آپ ساتھ چلائیں اور آج ان کے آپ تقریریں چلائیں تو آپ کو واضح انٹرڈکشن نظر آئے گی تو اس سے بڑا تضادات کا مجموعہ جو عمران خان صاحب کے اپنی تقریروں میں بیانات میں اور ان کے سارے عمل اور کولو فیل میں ہے میں ایسے نہیں دکھتا کہ کسی غور سحسدان میں بھی اتنا کچھ ہوگا جن کو وہ نیگیٹ کرتے آئے ہیں کہ میں ان سب کو سائیڈ میں اس لیے کرتا ہوں کہ بھئی ان میں یہ کولو فیل کا تضاد ہے تو خود بھی کوئی کچھ کر رہے ہیں تو اس سے مجھے نہیں دکھتا کہ وہاں اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خوشی طباس صاحب آپ کیا کہیں گے نواز شریف صاحب کے جو اتحادی ہیں عمران خان تو بیرل خوش ہیں لیکن جو اتحادی ہیں انہوں نے ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے وہ خوش نہیں ہیں اور عاصف علی زرداری صاحب نے بھی کوئی اتنا زیادہ اس پر وہ کومنٹ نہیں کیا ہے وہ شاید اس توجہ ان کی توجہ ان معاملات پر ہے جو ایف آئی اے خود ہینڈل کر رہی ہے دیکھیں آپ جس سے ہم بات کی کہ یہاں سیاست زیادہ ہیں عدالتی معاملات کم نظر آتے ہیں تو صدیل صدیل بات ہے کہ ان کے جو اتحادی ہیں عمران خان کا جو دیکھیں اس طرح کا فیصلے کے بعد جس طرح عمران خان کا آیا ہے مٹھائیاں تقسیم کرنا یا ان کی آئی خوشی کا اظہار کرنا اور عجیب قسم کے ان کے تاثرات ہوتے ہیں کہ آج ان کا بیان شبائے کہ جناب آپ آ جائے ویلکم لیکن منڈلہ بننے کو شمت کرنا اس طرح جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری اس میں اور مزید وہ کرتے ہیں کہ اوپر چڑکا لگایا جاتا ہے تھوڑا ساتھ تو وہ ہے اب عدالتی فیصلہ ہے سبر ترمنٹ سے انہوں نے سنا آپ بھی سنو آگے در کے در کے کیا ہوتا ہے سزا کام ہے اس کی وجہ سے اور معاملات بگڑتے ہیں اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ ان کے حمایت نہیں ہوں گے ان میں اور مزید جوش پیدا ہوگا اور اس طرح چیزیں تو میں سمجھتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں بیرسائی ہمارے ملک کے اندر شخصت سے نظریات ختم ہو گئے شخصت کے سارے ساری پاڑیاں چل لیں گے ہم اپنی شخصتیں بناتے ہیں ان کو پھر پوجینا شروع کرتے ہیں ان کے آسطرے پر چلتے ہیں یہاں ایک بڑی بدقسمت ہی ہماری نمبر ہی من تو یہ ہے تو اس لیہاں اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی جس طرح چیزیں اب جس طرح انہوں نے بات کی کہ مزاروں میں جانا سب جاتے ہیں مسلمان ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے حقید ہیں اپنے انداز ہیں لیکن اس انداز سے یہ ہمیں ایک میسنج ملے کہ عام بندہ یہ محصول کرے ان کے جانے کا مقصدی اقدار کی خاطر ہے اقدار کا معاملہ ہے اور ان کی بیگم جس انداز سے احتمام کرتی ہے کہ کس طرح انہوں نے جو سوشل میڈیا بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں حیرانی ہوتی اس برندی کا معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے بھیل گیا جائے تو یہ بھی ایک غلط پیغام جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو بات کھل کے آگئے نے سامنے کہ ہر چیز کے پیچھے احساس ہے چھپی ہوئی ہے اور مجھے لیو لگ رہا ہے کہ یہ جانبوس کے معاملات کیے جا رہے ہیں خدا کرے ساں نہ ہو سب ہی نے دعوی کیے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے ہوں گے ٹھیک ہے خوشیز پارڈی صاحب پیپلز پارڈی نے بڑے محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے جیسا کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اور خوشیز شاہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ عوام کے دل میں ان کے لیے ہمدردی اور رضبات جو ہے وہ بڑھیں گے اور وہ اتنا خوش دکھائی نہیں دیتے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہے نہیں دیکھیں پیپلز پارڈی خود جو بھٹوز کی شہادتیں ہیں اس بلیت پہ ووڈ لے رہے ہیں نا لوگوں سے ان کے پاس تو نہیں کہ ایسا کوئی بڑا منشور یا منشور میں تبدیل روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تو بھٹو صاحب دے رہے تھے انہوں نے ان میں تبدیل نہیں لائی نمبر پہلی بات تو یہ ہے حالانکہ اس وقت جو والدین جتنا خرچہ اپنے بچوں پہ کریں تعلیم پہ پہلے ساں نہیں تھا اب عام جو غریب آدمی ہے جو کسان وہ بچارہ میرا بچہ کسی پرائیوٹس میں پڑے اور امکیان دے کے کہیں کسی ڈگری آسل کے اچھی جگہ ڈوکری نہیں کریں تو اس میں لوگوں کے جو زیادہ تر جو گھروں کے معاملات ہیں خرچے بچے وہ زیادہ سہت اور تعلیمی وجہ سے دسمنس ہو گئے ہیں تو پارٹیوں کو مرشور میں تبدیل لانی چاہیے جو پپرس پارٹی گھنانی چاہیے تھے نہیں لائے ابھی تک ان کے بات وہ ہی نہ رہا ہے پہلی بات تو دوسری بات جائے گا اب زیادہ حسان محسوس کرنے لگے ہیں کہ جس طرح کے پتھر نواز شریف کو مارے جا رہے ہیں دو چار پتھر ان کی طرف بھی آنے والے ہیں یا ممکنہ ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہے آ چکے ہیں اس کے بعد ان کے رویے میں آپ دیکھیں کہ تبدیلی آئی اور خاموش ہی اختیار کی مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر دولوں کو گھر لیا نواز شریف تو ہی ان کو بھی گھر دیا گیا ہو سکتا ہے کہ آگے چلے کے نو نور پیپرس پارٹی بائیکارٹ اعلان کر دے اس طرح کے صورتحال بھی نظر آ رہی ہے امکانات اس کے واضح ہوتے جا رہے ہیں تو اس طرح سے ایلیشن پر اثرات پڑ سکتے ہیں یا نواز شریف کے آنے کے بعد اگر کوئی بڑاوہ کیا ہو جاتا ہے لاور میں کوئی امن امان کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک بہانہ ان کے لیے ہوگا جو کہہ رہے تھے کہ جراب اعلیشن ملتوی کیے جائیں کیونکہ اس دمانے لوگ حج پہ جاتے ہیں اب مجھے بتاؤ بلوستان کے ایک منسٹر یہ بات کی تو وہاں حج پہ کتنے لوگ جاتے ہیں بلوستان سے ایک بات کر رہا ہوں یا موسموں کی وجہ سے بہت سائل چیلیں آئیں تو ایسا نو کہ جو لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انتقابات ملتوی ہیں ان کے لیے کوئی ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں جس کے نتیجے میں اور معاملات بگڑ جائیں تو بہتر ہی ہے کہ یقینہ آج ان کی میٹنگ بھی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا تہہی تو پیپلز پارٹی کو بھی اب یہ تھوڑے سے معاملات کچھ اپنے خلاف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ سارے معاملات کو اس وقت کیوں سالا جا رہا ہے جب کہ الیشن کریب ہے اب ان کو الیشن کرنے دیا جائیں جسا نیب نے کہا ہم اب گفتارے نہیں کریں گے اس کے باوجود گفتاریاں اور یہ سارچیدیں جاری ہیں ٹھیک ہے صالب صاحب آپ بتائی گا اتحادی مماتے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ پانچ سال تک رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بھی ان کا ساتھ دیں گی دیکھیں وہ تو ایم ایم ای بن گئی ہے اس میں سے بہت ساری شیاسی جماعتیں جو مذہبی جماعتیں بھی ہیں وہ ادھر چلی گئی ہیں اور بداہر وہ الائنس میں نہیں ہیں لیکن یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ان میں شامل جو ہیں بعض رہنمائے انہوں نے ایم ایم ای میں ہونے کے باوجود جو کہا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کو ڈالا جائے تو ابھی بہت ساری کنسپلیشن چل رہی ہے پہلے تو یہ خرشید عباسی صاحب نے بڑا ہی نکتہ اٹھا دیا ہے کہ الیکشن سے پہلے کوئی جماعت بائیکارٹ کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں چلی جائے گی جس طرح کہ حالات پیدا ہوئے ہیں اور نیب نے اس طرح حالات پیدا کی ہیں اگرچہ کہ چیئرمن جاوید اقبال صاحب تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ نیب کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کمر اسلام کی گرفتاری سے لے کے اور اس کے بعد یہاں پہ جاوید حنیف کی گرفتاری ہم دیکھتے ہیں کہ جو انتحابی امیدوار ہیں جن کو ٹکٹ ملتا ہے جو انتحابی امیدوار پہ کوئی اثر رکھتے ہیں ان کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں تو آپ کی ٹائمنگ تو بہت ہی عجیب و غریب ہے صاف لگ رہا ہے کہ آپ کسی کو روک رہے ہیں الیکشن میں تو آپ کو اگر ایڈیکٹری بورڈ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب ہم پچیس جلائی تک کسی کو گرفتار نہیں کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو کمر اسلام کو اور جاوید حنیف کو بھی رہا کر دینا چاہیے تھا کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں عوام ان کو منتخب کریں نہ کریں عوام پر فیصلہ چھوڑ دیجئے عوام کو آپ نے پچیس جلائی کا ایک دن مقرر کر دیا کہ اپنے رائے کا اظہار کریں عوام اگر کسی کالے چور کو بھی کسی ڈاکو کو بھی الیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی عدالتیں کھلی ہیں آپ کے پاس قانون موجود ہے ادارہ کیا پچیس کے بعد بند ہو جائے گا آپ اس کے بعد بھی آپ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں آپ ان کے مقدمات عدالت میں چلائیے اور ان پر جو الزام آتے ہیں وہ ثابت کیجئے لیکن عوام کو تو اپنی رائے دین نہیں دیجئے اس سے کسی کو روک رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ پارٹی بنے ہوئے ہیں آپ کی جو کاروائیاں ہیں وہ جانب دار آنا ہے وہ غیر جانب داری ایک پر مبنی نہیں ہے تو یہ تاثر ختم ہونا چاہیے جانتا کہ اتحادیوں کو تعلق ہے تو اتحادی بھی ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت جو پوزیشن آج جو سینٹ میں اجلاس ہوا جس میں شہری رحمان صاحبہ نے یہ نکتہ اٹھایا کہ کیا ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے آپ بلاول کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے بی بی صاحبہ کے ساتھ کیا تھا وہ بھی انتخابی محیم چلا رہی تھی اور ان پر حملہ کیا گیا اور ان کو دہشت گردی کی نظر کر کے شہید کر دیا گیا بلاول کو انتخابی ریلیاں سے روکا جا رہا ہے بلاول کو کسی مزار میں داخلے سے روکا جا رہا ہے پشاور میں اور دیگر جگہوں پر جہاں جا انتخابی جلسوں کی اجازت دی گئی تھی وہ اجازت واپس لے لی گئی ہے تو صورتحال ایسی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی شاید الیکشن میں فری ہینڈ نہیں دیا جا رہا اور الیکشن سے روکا جا رہا ہے تو بائیکارٹ کی صورت کسی وقت جنم لے سکتی ہے امران شروانی صاحب آپ سے بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چرمے نے بلاول بٹو زرداری صاحب انہوں نے پنجاب میں ڈیرے ڈال دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب مزید منظم ہو سکتی ہے پنجاب میں دیکھ اس وقت تو منظم ہونے کا ٹائم رہ نہیں گیا وہ سب تو وقت گزر گیا اس وقت جو الیکشن جو ہو رہے تھے نا وہ ہو رہے تھے ایک ایک ہی نیریٹیو پہ آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں یا جن کو وہ خلائی مخلوق کہتے ہیں ان کے ریبزنٹیوز کے ساتھ کھڑے اگر پیپلز پارٹی جا کے کسی طریقے سے نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو نیریٹیو چینج ہو جائے گا پھر آپ کہیں گے کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا ان لوگ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جن پر الزامات لگیں پولٹیکل نیریٹیو چینج ہونے سے سیاست پر بہت اثر پڑتا ہے ابھی تک جو میاں صاحب کا نیریٹیو تھا وہ خلائی مخلوق والا وہ چل رہا تھا اس لئے کہ وہ اکیلے کھڑے نظر آ رہے تھے اگر عمران اکیلے کھڑے نظر آئے نیازی صاحب تو وہ اچانک نیریٹیو یہ ہو جائے گا کہ جی کیا آپ چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان کے ساتھ نیریٹیو چینج ہو جائے گا اس نیریٹیو کے چینج ہونے کے نتیجے میں بلاول صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پنجاب میں بھی نہیں ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا بلکہ وہ جا کر اگر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں میاں صاحب کے ساتھ کسی پانٹ پر تو دونوں کا نقصان ہوگا اس لئے کہ لوگ کہیں گے پھر یہ کہانی اس وقت چلے جائے گی آج سے دو سال پہلے والی سیاست میں چلے جائیں گے جس میں یہ لوگ خاصے بیک فٹ پہ تھے اچھا جہاں تک ان کے جن کو ہم الائز کہتے ہیں ان کے اتحادیوں کا تعلق ہے نواز شریف صاحب کے اتحادی جو رہے ہیں درہاوٹ ان کی حکومت کے دوران وہ پارٹیز تھے جو رہی ہیں جو اپنی جگہ بہت بڑی پارٹیاں نہیں ہیں ابھی مولانا فضل رحمان صاحب کی پارٹی کا نے ذکر کیا ہے جی ایو آئی ایف کا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی جو ہے بلوستان میں بھی تیسر نمبر کی پارٹی بلوستان میں دوسر نمبر کی پارٹی جو تھی وہ تھی پی کے مائپ پی کے مائپ بھی ان کے علاوہ تھی یہ پارٹیاں جو ہیں یہ پاکستان کی اوورال پولیٹکس میں اتنا بڑا رول پلے نہیں کرتی حرچن ان کے لیڈرز خاص طور پر محمود خان رچکزید صاحب بہت ووکل آدمی ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ پوری سچویشن شروع ہوئی ہے حاصل بزنجو کچھ بولے ہیں حاصل بزنجو میرے خواہد میں خود بہت پریشان ہے سوالے سے ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ بھی منسٹر رہیں اور آپ کی منسٹری پہ بھی تحقیقات کی جا سکتی ہیں جو اندر کی کہانیاں سننے میں آ رہی ہیں وہ یہ کہ بہت محتاط ہو کے چل رہے ہیں انہوں نے کہا پتا نہیں بھی کیا ہونے والا ہے یہ سب لوگ بہت سے لوگ ان میں سے ڈر گئے ہیں اور آگے جس طریقے سے پولیٹکس کو لے کے چلا جا رہا ہے اس میں ایک پولیٹکل ایکشن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو پیچھے سے چھپ کے بار کرنے والی سیاست زیادہ ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پوائنٹ پر یہ پارٹی ہیں جو جن پر اٹیک ہو رہا ہے وہ یونائٹ ہو جائیں اس یونائٹ ہونے کے نتیجے میں جو سیاست بنے گی وہ کیا بنے گی اور کب بنے گی اگر وہ الیکشن سے جس پہلے بنتی ہے کوئی نیریٹیف چینج نہیں ہوتا پھر خان صاحب بیٹھے رہ جائیں گے اور ان کا افسوس ہوگا کہ یہ کچھ نہیں ہوا اگر بہت وقت مل گیا تو وہ پھر نیریٹیف چینج کر سکنے گے اور کھیل سکنے گے ورنہ کچھ نہیں ہو پایا ٹھیک ہے الیکشن کے بعد خان صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن کرنا پڑا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کریں گی جیسے کہ سینٹ میں کیا تھا اتنے لانگ ٹرم فیصلے جائے میں خالمن کلی بہت مشکل ہوگا لے کے کری کرنا الیکشن کے سبخت آکے آپ کہیں کہ اچھا جی میں چور کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں مجبوری ہے الیکٹیبل ہے لیکن جس کو آپ مسلسل بڑا کہتے رہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تاہر قادری صاحب نے جو ایک ریلی کی تھی لاہور میں اس میں انہیں نے ساتھ بیٹھا تھا گوارہ نہیں کیا سینٹ میں بھی تو کیا تھا آصر زرداری صاحب کو ساتھ نہیں بیٹھے تھے انہوں نے نے کہا تھا پہلے زرداری صاحب تقویر کرے چلے جائیں گے پھر وہ بیٹھ کے سنتے رہے پھر وہ نکل کر آئے سینٹ میں جو انہیں نے ڈیلنگ کی اس میں خود آکے زرداری صاحب سے کسی رفت نہیں ملے اگر آپ کو پانچ سال کی حکومت ساتھ چلانی پڑ گئی تو آپ تو پانچ دن نہیں چلا سکیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ جی اچھا آپ مل کے چلاتے ہیں اول تو کس کی پارٹی بڑی ہوگی ٹھیک ہے پچھلی بار پی ٹی آئی کو ووٹ زیادہ پڑ گئے تھے لیکن سیٹے پیوز پارٹی بہت زیادہ تھیں ہم نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اور اگر آپ مل کے ویٹھتے ہیں تو پرائم میسٹر آپ کس کو بنانا چاہیں گے پیوز پارٹی کے اس بات کو مانے گی کہ اچھا آپ پرائم میسٹر شپ اپنے پاس اکھی ہے پھر ہمیں کیا ملے گا پیوز پارٹی تو خود بہت سارے مقدمات کے سامنے کھڑی ہوئی ہے تو پھر کیا ہوگا یہ بہت سارے سوالات ہیں میرے خال میں پی ٹی آئی کے لیے زندگی اتنی آسان نہیں رہے گا ٹھیک ہے آخری سوال میں دے دیتی ہوں آپ تینوں سے میرا سوال ہے کہ الیکشنز دو ہزار اٹھارہ آپ کو وقت پر ہوتے ہوئے نظر آل مجھے تو ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی کہ وہ نہیں ہوں گے خدشات تو ہر وقت ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا لیکن کوئی سالیڈ ریزن یہ کہ الیکشن نہ ہو اگر یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں نون لیگ اور پیوز پارٹی یہ بوائی کارٹ بھی کر دیتی ہیں جس کے بھی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی اگر یہ کر بھی دیں گی تو میرا نہیں خیال کہ جو لوگ بیٹھ کے اس وقت الیکشن کے بارے ہم فیصلے کر رہے ہیں وہ اتنی تیزی سے کچھ سوچ سکیں گے اس لیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ خاص قسم کی حکومت آ جائے تو وہ تو الیکشن کی صورت میں ہی آئے گی سنید جو واقعہ آئے لندن میں ہوا جس میں چاکو پردار لوگ بھی جو ہیں وہ بتایا گیا کہ وہاں تھے اور نواز شریف پہ حملے کی کوشش کی گئی ہے تو اگر خدا نہاستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اگر تیرہ جولائی کو جب وہ آ رہے ہیں اگر سانے کارساز اٹھارہ اکتوبر کی طرح جب بینظیر آئی تھی اس طرح کا کوئی خدا نہاستہ کوئی واقعہ ہو گیا تو الیکشن تو ختم ہو جائیں گے دیکھیں بینظیر صاحبہ کو بار بار منع کیا گیا تھا کہ آپ الیکشن سے پہلے مت آئیے آپ الیکشن کے بعد آئیے گا این ممکن ہے کہ یہی صورتحال اس وقت وہاں لندن میں ہو نواز شریف صاحب کو اس طرح کے پیغامات بھیجے جا رہے ہوں کہ آپ ابھی واپسی کا پروگرام اپنا روکیں الیکشن کے بعد آئیے گا بنا سیکیورٹی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر اس طرح کی صورتحال جو اس وقت کوئی تھی بینظیر صاحبہ کے ساتھ وہ اس وقت نواز شریف صاحب کی واپسی پہ ہوتی ہے تو پھر الیکشن کہاں ہوں گے پھر تو مجھے بڑا مشکل ہے تو یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی پڑی اصل میں دیکھیں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں ایک نے شروع میں مطالبہ کی آئیلیشن ملتی ہونے چاہیے ٹھیک ہے ان کو کوئی سمورٹ بھی ملی پچھ نے کہا کہ نہیں لازمی طور پر آئیلیشن ہونے چاہیے جس میں ہم ایسا لے رہے ہیں دونوں پاٹیا موجود ہیں مسئلہ یہ ہے کہ حالات وہ دیکھنا ہے یہ حالات کس طرح جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں حالات آپ اپنے مردی سے بڑھ بھی سکتے ہیں ٹھیک بھی کر سکتے ہیں ساری چیزیں ہمیں ماضی میں نظر آئی ہیں تو اس لیانے سے اگر دیکھا جائے تو جو الیکشن کرانے والے ہیں ان کے اگر ذہن میں یہ ہے جس میں ابھی تھوڑی در پہلے بات ہوئی کہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کے سپورٹ کی جا رہی ہے اس کے لیے راہیں ہنوار کی جا رہی ہیں اس کے نتیجے میں کونسی حکومت بنے گی تو اس سارے معاملات جن میں رکھیں ہر طرح کی گنجائش موجود ہے اور کسی حضر بھی کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہر طرح کی گنجائش موجود ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گی مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ اس وقت تھوڑا سا الیکشن کا وقت قریب ہے اور تھوڑے سے پریشانی کا وقت ہے لیکن اس وقت اس فیصلے کے اثرات یقینی طور پر الیکشن کے نتائج پر بھی مرتب ہوں گے یہ فیصلہ ہر لحاظ سے تاریخ ساز فیصلہ ہے جنواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف آیا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک باب رکم ہوا ہے جنواز شریف کے خلاف ایک بار پھر سخت فیصلہ آیا ہے بیرل دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہونے ہیں پچیس جولائی کو کہا یہی جارہ ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے کچھ لوگ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ انتخابات شاید وقت پر نہ ہو بیرل یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے اور ہمارا سلوگن بھی یہی ہے کہ سوچ کر ووٹ دیا جائے عوام کو سوچ کر ووٹ دینے کی ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ سنیہ ملک کو دیجئے اجازت اللہ حافظ